بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے نام ہے عطیق احمد آج ہے ہماری گرافکس ڈیزائننگ کی کلاس نمبر 36 اور آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے میش ٹول جب میں نے لیسٹریٹر کی ٹریننگ سٹارڈ کی تھی تو ایک سٹوڈنٹ نے کمنٹ کیا تھا کہ سر میش ٹول پہ کافی کمپریہنسیو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور ڈیفنیٹلی ہم اس کے دو تین پارٹس تو لازمی کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میش ٹول اور کیسے یوز کرنا ہے آل رائٹ تو مرے لیپ ٹپ کی سکرین پہ آجائیں ٹول بار میں آجائیں تو نیچے آپ کے پاس یہاں دیا گیا ہے میش ٹول جس کی شارٹکٹ کی آپ کے پاس ہے یوں میش ٹول جو ہے نا وہ کیوں یوز کرتے ہیں ہم میش کریٹ کرنے کے لیے اوبجیکٹس میں اس کے علاوہ میش کو ایڈیٹ کرنے کے لیے اس میش میں کلرز اپلائی کرنے کے لیے that's a most important میش بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہم پوپ اپ اوبجیکٹس ہوتے ہیں 3D اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں کلرز ویرہ اپلائی کرنے کے لیے ہم میش یوز کرتے ہیں بعض ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم گریڈینٹ کا یوز نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ہم میش ٹول یوز کرتے ہیں اگر میں یہاں سے ریکٹینگل لے لوں وینڈو میں آئیں یا پھر آپ یہاں اپیرنس میں آجیں یہاں فیل میں آکے ہم یہ گریڈینٹ اپلائی کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے جو گریڈینٹ اپلائی کیا ہم یہاں سے گریڈینٹ پینل بھی اوپن کر لیتے ہیں لائک دس اب یہ آپ کے پاس جو گریڈینٹ پینل ہے اس میں دیکھیں آپ کے پاس بائی ڈیفارٹ لینئر گریڈینٹ سیلیکٹیڈ آپ گریڈینٹ ٹول سے میکسیمم کیا کر سکتے ہیں اوپر سے نیچے گریڈینٹ اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈائیگنل گریڈینٹ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں کلر اپلائی کروں وہ ایک یہاں پہ اپلائی کروں ٹھیک ہے یہاں پہ اپلائی کروں یہاں پہ اپلائی کروں سینٹر میں کروں ٹھیک ہے مطلب ڈیفرنٹ جگہ پہ اپنی مرضی سے پوائنٹس لگا کے وہاں پہ کلر ایڈ کروں بٹ اب گریڈینٹ کے مطلب سے یہ چیز پوسیوبل نہیں ہے تو ہم وہاں پہ کیا یوز کرتے ہیں میش ٹول صحیح ہے اب کیسے یوز کرنا ہے میش ٹول آئیے سکتے ہیں میں اس کو کینسل کر رہا ہوں اب یہاں سے میں لیٹس پوز ایک لے رہا ہوں ریکٹینگل ٹھیک ہے اور اس کو میں فیل کلر دے رہا ہوں یہاں سے کون سا یہ والا صحیح ہے اور اس کی میں کر رہا ہوں یہاں سے سٹروک آف اوکے اب میش ٹول اپلائی کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آپ کیا کریں میش ٹول سیلیکٹ کریں ٹھیک جب میش ٹول سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے کرسر کی شیئر کچھ یوں آ جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں اس میں ایک ایرو اور ایک چھوٹی سی چھوٹا سا سرکلہ جس کے بیچ ایک لائن ہے مین کے ابھی آپ کا میش ٹول کیا کسی پہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں مینکہ نن اوبجیکٹس ہیں ابھی آپ کے پاس بٹ آپ اگر اس کو اوبجیکٹ کے اوپر لے کے آئیں دیکھیں یہ آپ کا میش ٹول ایکٹیو ہو جائے گا اور دیکھیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ونڈو بنی ہوئی اور ساتھ ایک ایرو اور ساتھ میں پلس کا آئیکن صحیح ہے اب جہاں پہ بھی آپ نے میش اپلائی کرنی ہے وہاں پہ آکے جسٹ آپ نے کلک کرنا فارجمپل میں میش اپلائی کرنا چاہا رہا ہوں یہاں سینٹر میں تو یہاں سینٹر میں آکے ایک بار آکے کلک کروں گا تو یہ آپ کی میش اپلائی کر دے گا اب میش کیسے اپلائی کرے گا آپ کو ایک برٹیکل لائن ایک ہورزنٹل لائن کریئٹ کر کے دے دے گا نمبر ایک نمبر ٹو یہ کہ اگر میں ڈیریکٹ سلیکشن ٹول ہوں تو دیکھیں اس نے کیا کیا آپ کو انکر پوائنٹس کریئٹ کر کے دے دیئے ایک یہ انکر پوائنٹس کریئٹ کر کے دے دیا ایک یہ والا دو ایک یہ والا تین ایک یہ والا چار اور ایک آپ کا یہ انکر پوائنٹ سینٹر میں چھے ٹھیک ہے نمبر ٹو اگر یہ والا انکر پوائنٹ ہے تو obviously اس کے ساتھ ایک یہ ہینڈل ہے آپ کا اور ایک یہ ہینڈل ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر یہ والا انکر پوائنٹ ہے اس کا ایک یہ ہینڈل ہے ایک یہ ہینڈل ہے یہ والا انکر پوائنٹ ہے اس کا یہ ہینڈل ہے یہ ہینڈل ہے ٹھیک ہے اس طرح سینٹر پہ آکے کلک کر رہے ہیں تو دیکھیں سینٹر میں بھی آپ کے پاس ایک یہ ہینڈل ہے ایک یہ ہینڈل ہے ایک یہ ہینڈل ہے اور ایک یہ ہینڈل ہے صحیح ہے آل رائٹ اب میش ٹول بیسیکلی ورک کیسے کرتا ہے برکنگ تو میں نے آپ کو اس کی دکھا دی اب لیٹس پوز میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے اگر اپنی مرضی سے کہیں پہ پوائنٹ ایڈ کر کے کلرز اپلائی کرنا تو کیسے کریں گے فار زمپل میں چار ہوں کہ میں اس پوائنٹ پہ نا گرین کلر دے دوں اب میں اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کروں گا ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے اور یہاں سے ہم کل فیل میں آکے گرین کلر دے دیتے ہیں لیٹس پوز دس ٹھیک ہے میں چار ہوں کہ اس پوائنٹ پہ میں بلو اپلائی کروں تو یہاں سے سیلیکٹ کر کے یہ بلو کلر آ گیا اسی طرح یہ والا پوائنٹ سیلیکٹ کیا یہاں پہ میں کرنا چار ہوں پنک کلر تو یہ پنک کلر آ گیا یہ والا سیلیکٹ کیا تو اس میں چاروں میں آ جائے ڈارک لو ٹھیک ہے اب دیکھیں گے گریڈینٹ کی مدد سے یہ چاروں کلر اپلائی کرنا مشکل تھا بلکہ impossible ہے ٹھیک ہے بٹ میش کی مدد سے یہ ہم نے possible کر دیا صحیح ہے اوکے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں میں یہاں سے اگین ایک ریکٹینگل لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور کلر میں دوبارہ یہیں سے یہ لے رہا ہوں صحیح ہے آل رائٹ اب اگر میں میشٹ سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے for example میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کروں جب یہاں پہ میں کلک کروں گا دیکھیں اس نے کیا کر دیا جہاں پہ آپ کلک کریں گے وہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ورٹیکل لائن یہ آپ کی آگیا ہورزنٹل لائن صحیح ہے اسی طرح ڈیریکٹ سیلیکشن ٹو لیا آپ کا ایک یہ انکر پوائنٹ آ گیا دوسرا یہ آ گیا ٹھیک ہے تیسرا آپ کے پاس یہ آ گیا ان چوتھا آپ کے پاس یہ آ گیا اور پانچوں یہ آپ کا سینٹر میں آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح اس کے ہینڈلز دیئے گئے ہیں صحیح ہے اوکی میں میش ٹو لے کے ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں صحیح ہے اب ڈیریکٹ سیلیکشن ٹو لیتا ہوں میں چاہا رہا ہوں کہ اس کی باؤنڈری جو ہے نا اس کی ساری باؤنڈری پہ تھوڑا سا ڈار کلر آ جائے تو میں نے یہ پوائنٹچ سیلیکٹ کیے شفٹ پہ ہولڈ رکھنا ہے یہ کوائی پوائنٹس سیلیکٹ کر لیے ٹھیک ہے یہ پوائنٹس سیلیکٹ کر لیے ٹھیک ہے جب سارے پوائنٹ سیلیکٹ ہو جائیں اب آپ یہاں سے فیل میں آ کے کوئی بھی قدر یہاں سے دے سکتے ہیں لائک سیں جو بھی آپ دینا چاہیں ugیک دیس ٹھیک ہے آل رائٹ اب اگر یہاں سے آپ نے ڈیریکٹ سیلیکشن اول انکر پوائنٹ سیلیکٹ کروں اس کو میں اندر کی طرف موو کر سکتا ہوں like this ٹھیک ہے اس کو موو کرنا چاہوں تو اس کو بھی موو کر سکتا ہوں اس کو بھی موو کرنا چاہے تو آپ موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے all right number 1 اس کو میں delete کروں again سے اچھا بھی تو میں simple آپ کو بتا رہا ہوں کہ mesh tool آپ نے apply کیسے کرنا ہے صحیح ہے اب let's suppose کوئی ہم ایک object create کرتے ہیں اس کے اوپر apply کریں گے but اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیں let's suppose میں یہاں سے again ایک rectangle create کر رہا ہوں and میں again سے mesh tool لے رہا ہوں اور یہاں center پہ آکے click کرتا ہوں ایک تو میں نے یہ mesh لگا دی اب اگر میں direct selection tool کی مطلی سے یہ والا point select کرتا ہوں اور یہاں سے کوئی color apply کرتا ہوں red let's suppose تو دیکھیں اس نے کیا کیا کہ آہستہ ایسا red blend ہوتا ہوا کس میں convert ہو گیا orange میں means کہ یہ blend ہوتا ہوتا آپ کا orange میں convert ہو گیا اور یہ center پہ ہم نے apply کیا تو دیکھیں یہ بالکل آپ کا ایک circular form میں آ رہا ہے صحیح ہے میں control z کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں mesh do لے کے اسی کے یہاں پہ اسی existing mesh پہ ایک point add کرتا ہوں اسی existing part پہ ایک point add کرتا ہوں اس نے کیا کیا vertical add کر دیا اب horizontal existing count ہوگی اسی طرح میں اس side پہ آکے ایک mesh add کرتا ہوں تو اس نے کیا کیا vertical count کر دی add کر دیا اور horizontal پچھلی count ہوگی ٹھیک ہے اگر میں direct selection tool لیتا ہوں اب اگر آکے میں center پہ آکے click کرتا ہوں اور یہاں سے آپ کو color لے لیتا ہوں let's suppose red تو اس نے کیا کر دیا اس نے یہ کیا کہ دونوں mesh کے بیچ میں نا جو آپ نے color apply کیا وہ یہاں پہ bond ہو گیا ہے means کہ یہ ان دونوں mesh سے cross نہیں کر رہا اب دیکھیں یہ والا color blend ہوتے ہوتے یہاں تا غائب ہو گیا ہے اسی طرح یہ والا red color یہاں سے blend ہوتے ہوتے غائب ہو گیا ہے it means کہ اگر آپ نے کوئی color apply کرنا ہے دو mesh کے بیچ ٹھیک ہے تو آپ کا color اس boundary کو cross نہیں کرے گا number ایک اب let's suppose اگر میں direct selection rule کے مدد سے یہی والا جو point ہے اس کو select کر کے آگے کی طرف move کرتا ہوں let's suppose this one اب دو چیزیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایک تو boundary کو cross نہیں کر رہا number two یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا hard ہو گیا means کہ کافی جو ہے وہ sharp color دے رہا ہے smooth effect نہیں دے رہا جس طرح یہاں پہ یہ دیکھیں color blend ہو رہے ہیں آپس میں red اور yellow orange sorry اب یہاں پہ وہ case نہیں ہے کیوں کیوں ہم نے direct selection tool سے اس point کو move کیا میں control z کر رہا ہوں mean undo کر رہا ہوں اب اس چیز کو کیسے ہم نے دور کرنا ہے کہ ہم اگر point بھی move کریں تو ہمارے colors sharp نہ ہوں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے آتے ہیں کس میں mesh tool پہ دوبارہ میں نے جیسے آپ کو شروع میں کیا پتا ہے جیسا ہے کہ mesh tool mesh create کرنے کے لئے بھی use کے جاتے ہیں اور mesh کو edit کرنے کے لئے بھی ٹھیک ہے تو mesh to select کر لے تا ہوں اب mesh tool جیسے select کیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس point کو center والے کو آگے کی طرف move کریں but shift پہ hold رکھیں جب آپ shift پہ hold رکھیں move کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے color sharp نہیں ہوں گے mean اسی طرح آپ کے color blendی رہیں گے صحیح ہے اب mesh tool ایزا سمجھ لیں کہ اس case میں direct selection tool کے طور پہ بھی ورگ کر رہا ہے because ہم anchor points کو آگے پیچھے move کر سکتے ہیں صحیح ہے alright اسی طرح آپ mesh tool کی مدد سے کوئی point like this اس طرح آپ آگے پیچھے move کر سکتے ہیں something like this اس طرح یہ والا point select کریں move کر سکتے ہیں اس طرح ہم direct selection tool کی مدد سے کرتے ہیں اسی طرح آپ mesh tool کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں like this صحیح ہے alright اچھا اس سب کو میں delete کر رہا ہوں اب for example اگر ہم یہاں سے کوئی icon create کرتے ہیں let's suppose ہم نے ایک heart کا icon create کیا تھا تو میں ایک لے رہا ہوں rectangle اس کو میں کہا رہا ہوں rounded selection tool لے کے shift پہ hold رکھے میں اس کو three fifteen angle پہ rotate کر رہا ہوں right click کیا transform reflect copy ان دونوں کو select کریں shape ڈو لے لیا اور یہ چیز کر دی alt پہ hold رکھے minus اور اس کو merge کر دیا اب heart کے اوپر ہم apply کرتے ہیں یہاں سے red color ٹھیک ہے اوکے اب میں چاہا رہا ہوں کہ میں اپنا mesh tool apply کروں کس کے اوپر heart کا icon کے اوپر ٹھیک ہے تو mesh tool select کیا select کرنے کے بعد اب جہاں پہ let's suppose میں چاہا رہا ہوں یہاں پہ نا میں تھوڑا سا کوئی dark کیا پھر yellow color add کرتا ہوں جو blend ہو جائے red کے ساتھ تو میں یہاں پہ آکے ایک پر click کرتا ہوں دیکھیں اس نے کیا کر دیا یہ آپ کی vertical line آگئی ہے سمجھ لیں یہ آپ کی ایک horizontal آگئی ہے صحیح ہے اب ہم یہاں سے کیا کریں گے direct selection tool یا یہ والا point select کیا اور یہاں سے آکے میں تھوڑا سا color dark کر سکتا ہوں dark کرنا چاہیں یا پھر آپ یہاں سے آکے تھوڑا سا yellow کرنا چاہیں yellow کر سکتے ہیں like this ٹھیک ہے something like this صحیح ہے اوکے اب یہ تو ایک چھوٹی سی example تھی ہم مزید اس کی example ہم دیزائن کرتے ہیں اوکے یہ ایک چھوٹی سی example تھی کچھ مزید ہم design کرتے ہیں تاکہ تھوڑا ساپ کو idea ہو جائے ہم ایک پیئر کا icon design کرتے ہیں اس پہ ہم جو انا وہ mesh tool apply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اس میں color blend ہوں گے اب let's suppose یہاں سے میں لے رہا ہوں ایک ellipse tool اس کو میں اتنا بڑا کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے stroke میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کی ایک copy لے لیں یہاں اوپر اور اس copy کو ہم کر لیتا ہوں چھوٹا like this اور اس کو بھی تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مزید چھوٹا کر لیتا ہوں like this صحیح ہے اب ان دونوں کو select کیا select کرنے کے بعد اچھا آپ اس کو تھوڑا سا اور اوپر لے جائیں like this ان دونوں کو select کیا shape loadو لے لیں ٹھیک ہے اور اس چیز کو merge کر دیں number ایک number two آپ یہ کریں direct selection tool لیں اس side والے جتنے بھی anchor points ہیں ان کو select کریں اور delete کا button press کریں ٹھیک ہے اب ساتھ ہی آپ یہ کام کریں کہ یہاں سے آپ لے لیں anchor point tool اور یہاں پہ آکے پر click کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی shape دے دے گا ہمیں صحیح ہے اب اس میں ہم یہ کریں گے یہ والا handle تھوڑا سا اوپر کی طرف move کرتے ہیں ٹھیک ہے اور direct selection tool کی مدد سے یہ والا point select کر کے اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف move کرتے ہیں like this صحیح ہے اچھا تو ہمیں تھوڑا smooth چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس کو select کیا یہاں سے لے لیتے ہیں smooth tool اس کو آپ hold رکھیں گے تو یہاں پہ sorry اس کو آپ hold رکھیں تو اس کے نیچ میں دیا گیا آپ کے بعد smooth tool اوکے object کو select کیا smooth tool select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا smooth کر لیتے ہیں like this تھوڑا سا smooth ہو جائے مزید اس کی جو path ہے نا ٹھیک ہے اوکے اب اس کو select کریں right click کریں transform reflect اور copy and اس copy کو اٹھا کے ہم shift پہ hold رکھ کے ادھر لے کے آتے ہیں یہاں تک صحیح ہے and direct selection tool لے لیں یہ والے پوائنٹ دو select کریں right click کریں اور join کر دیں آپ ٹھیک ہے اوکے join کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ closed shape بن گیا آپ اس کو یہاں سے fill میں convert کر سکتے ہیں اور ہم یہاں سے color اس کا دے رہے ہیں let's pause کچھ اس طرح کا color دے دیتے ہیں ابھی کے لئے تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں green کی طرف یہاں سے جا رہا ہوں ٹھیک ہے and تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے اوکے اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا realistic بنانے کی کوشش کریں گے but mesh tool کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں mesh tool mesh آ رہا ہوں کہ جو یہ والا area ہے نا اس کا نیچے والا area ٹھیک ہے یا side room والا area یہ تھوڑا سا آج ایک اس میں dark green effect آج ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آکے ایک پر click کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا باہر آکے click کرتے ہیں like this ایک یہ point ہو گیا ایک ہم یہیں پہ add کرتے ہیں اسی کی دوسری side let's suppose یہاں پہ zoom کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ path پہ add کر دیتے ہیں دو نمبر تین ایک ہم یہاں پہ add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہم یہاں پہ add کرتے ہیں like this ٹھیک ہے اب direct section tool لے لیں ٹھیک ہے اب for example یہ والا point آپ select کرتے ہیں but اس سے پہلے ایک چیز اور دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں دکھاؤں تو آپ دیکھیں کہ یہ والا area کافی زیادہ یہاں سے ہوتا ہوا یہ پتلا ہو رہا ہے اور یہ یہاں سے کافی پتلا پھر آگے سے زیادہ ہو رہا ہے ہم نے سب کا size equal کرنا ہے تو direct section tool لے لیتے ہیں اور یہ point select کے اس کو تھوڑا سا باہر کر لیتے ہیں like this ٹھیک ہے اسی طرح اس point کو تھوڑا سا باہر کر دیتے ہیں like this تھوڑا سا مزید باہر آجائیں similarly اس کو بھی تھوڑا سا باہر نکال دیتے ہیں move کر لیتے ہیں mean تھوڑا سا یہ مزید آجائیں اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم مزید باہر نکال دیتے ہیں صحیح ہے اوکے اب اگر ان points کو ہم select کرنا چاہئے تو direct selection tool کے مجھے اگر میں یہ point select کروں shift پہ hold رکھ کے یہ point select کروں یہ کام کافی لمبا ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم یہاں سے لیں گے lasso tool ٹھیک ہے lasso tool لینے کے بعد ہم کیا کریں گے جو points آپ نے select کرنے ہیں یہ points میں نے select کرنے ہیں یہاں سے اتنی ایرے میں like this آگی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ point select ہوگے shift پہ hold رکھیں آپ ٹھیک ہے What你 gaan� avez next یہاں پایٹ ہے اس کو select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہی والہی hochuito select کر لیتے ہیں یہ گلا پاہٹ اس میں select کر لیتے ہیں انساب کو آر ساتھ کر لیتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پاہ والےquirco direct کر لیتے ہم شفٹ پہ ہول رکھاوا یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ والا پوائنٹ سلکھ کیا یہ والا پوائنٹ سلکھ کیا یہ والا پوائنٹ سلکھ کیا اب سارے پوائنٹ سلکھ ہوگے تب آپ نے کیا کرنا یہاں سے جو بھی آپ کالر دینا چاہے وہ آپ دے سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھیں میں کالر دے رہا ہوں تو دیکھیں وہ آہستہ ایسا تھوڑا سا گرین ایفیکٹ دے رہا ہے سائیڈ ہوں پہ ٹھیک ہے ہلکا ہلکا تو میں اس کو ہلکا ہلکا دارک کر رہا ہوں like this زیادہ نہیں ہلکا سائی اوکے اب میں ڈیریکٹ سلیکشن ٹو لے کے میں چاروں اس پوائنٹ پہ بھی گرین آجے تو اس کو select کیا اور یہاں سے ہم اس کو بھی تھوڑا سا گرین ٹون میں کر دیتے ہیں like this صحیح ہے and اس پوائنٹ کو بھی ہم میں نے کلک کیا اور یہاں سے اس کو بھی ہلکا سا گرین دیتے ہیں like like this اس کو بھی select یا اس کو بھی تھوڑا سا ہم گرین کلر دیتے ہیں something like this صحیح ہے اوکے اب میں چاہا رہا ہوں کہ let's suppose ایک لائٹ پاڑی ہے یہاں سے یہاں تک اس کے اوپر کوئی لائٹ پاڑی ہے ٹھیک ہے میں چاہا رہا ہوں یہ والے دے تھوڑا برائٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ دوبارہ سے match ٹو لیں گے جو area آپ نے برائٹ کرنا ہے تو وہاں پہ آکے point لگا دیں تو میں یہاں سے یہاں پہ let's suppose لائٹ پڑی ہے یہاں پہ آکے ایک point add کرتا ہوں جیسے میں نے یہ point add کر دیا اس نے کیا کیا ایک یہاں پہ horizontal line دے دی اور ایک vertical دے دی صحیح ہے اب direct selection tool لیا یہ والا point select کیا ٹھیک ہے اور fill میں آکے یہاں سے ہم کر لیتے ہیں white color number 1 ٹھیک ہے اسی طرح میں چاہا رہا ہوں کہ یہ white area مطلب ہوتا ہوا یہاں تک blend ہوتا ہوا آج ہے تو اس point کو select کیا یہاں پہ بھی ہم کریں گے white color apply like this ٹھیک ہے but اس case میں ہم یہ کریں گے اس white کو ہم زیادہ نیچے نہیں آنے دیں گے میں چاہا رہا ہوں یہ یہاں تک کیا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ دوبارہ سے mesh to لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے point add کرتا ہوں اب جیسے میں نے وہ point add کیا دیکھیں یہاں پہ وہ پچھلا color apply ہو گیا white it means کہ جب آپ mesh پہ color select کر لیتے ہیں تو آپ دوسرا mesh apply کرتے ہیں تو آپ کا پچھلا color selected ہوتا ہے میں دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر میں آکے click کرتا ہوں دیکھیں یہ white color apply ہو گیا means کہ یہاں پہ ہم نے clear لیا تھا white وہ یہاں پہ apply ہو گیا اب اگر میں direct selection tool لوں یہ والا point select کیا میں چاہا رہا ہوں اس point کی جگہ تھوڑا سا yellow stone آئی جاتی تو یہاں پہ کیا کروں گا میں eye dropper tool لیا پہلے point select کریں point select کر کے eye dropper tool لیا اور یہاں سے ہم یہ والا yellow اٹھا لیتے ہیں like this ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا effect آج ہے صحیح ہے all right اچھا میں اس کو select کر کے تھوڑا سا جوانا وہ پتلا کر لیتے ہیں like this یا پھر ہلکا سا جوانا وہ ہم close کر لیتے ہیں alt پہ hold رکھ کے کیونکہ میرے سے تھوڑا سی یہ بڑی بن گیا ہے ٹھیک ہے all right اب میں چاہا رہا ہوں اس جگہ پہ بھی تھوڑا سا green effect آج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو match tool لے لیتے ہیں جہاں پہ ہم نے green effect ڈالنا ہے تو یا point ڈالنا ہے وہاں پہ آکے click کرتے ہیں like this تو وہاں پہ آکے آپ direct instruction tool لیں وہ point select کریں اور تھوڑا سا میں اس کو بھی green میں کر رہا ہوں like this صحیح ہے اور اس point کو بھی select کر کے اس کو بھی تھوڑا ہلکا سا green effect دے رہا ہوں یہاں تک صحیح ہے all right اب obviously کہ اس کے اوپر ایک وہ لکڑی سے بھی آنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک leaf بھی بنائیں گے ہم تو میں یہاں سے لے رہا ہوں کیا pen tool اور pen tool کا color کر لیتے ہیں یہاں سے ہم black اور کچھ اتنا میں اس کو drag کروں like this یہاں تک ٹھیک ہے اوکے اب یہاں سے میں لے رہا ہوں line segment tool یہاں سے میں ایک line drag کر رہا ہوں let's go یہاں تک ٹھیک ہے اور اس line کی ہم یہاں سے کر لیتے ہیں stroke زیادہ یہاں سے تقریبا نہ کر لیتے ہیں ہم three point stroke ٹھیک ہے and اس stroke کو select کریں window میں آئیں stroke کا panel open کر لیں اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں show options اور show options میں ہم یہاں سے کر لیتے ہیں profile میں آکے یہ والا ٹھیک ہے profile with profile for and اس کو یہاں سے ہم flip کر لیتے ہیں like this ٹھیک ہے flip کرنے کے بعد اس کو object میں آکے ہم expand appearance کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آ جاتے ہیں like this اب ان دونوں کو select کیا مطلب اس کو select کیا اور shift پہ hold آکے اس black والے object کو select کیا shape builder ڈو لے لیا اور یہ چیز minus کر دی ہم نے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ بے شک merge کر دیں یا پھر اس کو رینے دے ابھی اوکے اس کو select کیا اور یہاں سے ہم color دے دیتے ہیں کون سا like this ٹھیک ہے اوکے اب اس object کو select کریں ڈائریک سیکشن ٹو لے لیا تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر رہا ہوں یہاں تک صحیح ہے اوکے and اس والے point کو میں نیچے کر رہا ہوں like this تاکہ وہ نظر بھی آئے کہ مطلب ایک 10 اسی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پہ ہم leaf create کریں گے تو leaf create کرنے کا process بھی دیکھ لیں leaf create کرنے کا process دو طرح کا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے rectangle tool لے لیں اور اس پہ میں color کر لیتا ہوں کون سا this one یہ والا color کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا جو نا وہ ہم اس طرف لے کے جاتے ہیں like this ٹھیک ہے اور ڈائریک سیکشن ٹو لے لیں یہ point select کریں اس کو full rounded کرتے ہیں یہ point select کریں اس کو full rounded کرتے ہیں نمبر ایک ایک تو طریقہ یہ تھا اس طرح آپ leaf create کریں دوسرا طریقہ کیا آپ کے پاس اگر میں یہاں سے لے رہا ہوں ellipse tool ایک اول tool بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لے لیں anchor point tool یہاں پہ آکے click کریں ایک بار اور ایک بار اس anchor پہ آکے click کریں تو یہ بھی آپ کا cliff بن جائے گا ٹھیک ہے اوکی اب یہ ہمارے پاس ایک cliff آ گیا mesh tool لے لیتے ہیں mesh tool لینے کے بعد میں اس کا center پہ آکے click کرتا ہوں ٹھیک ہے center پہ click کرنے کے بعد ایک click میں کر رہا ہوں یہاں پہ اسی path پہ اور ایک click کر رہا ہوں اسی path پہ left side پہ ٹھیک ہے اب direct selection tool یہ ہے میں چار ہوں کہ اس کے بیچ میں ایک ہلکی سی line آجائے کوئی shining effect آجائے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو میں نے اس point کو center والے کو select کیا اور یہاں سے آکے ہم کیا کرتے ہیں آہ تھوڑا سا جو نا وہ yellow effect دے رہے ہیں means light effect دے رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اسی طرح دوبارہ mesh tool لے لیتے ہیں یہاں سے ایک point ہم لگا لیتے ہیں جناب یہاں پہ ٹھیک ہے ایک اور دیکھیں ہیں وہ پچھلا color select ہو رہا ہے but intentional یعنی ہم ابھی change گار لیں گے color ایک point لگا لیتے ہیں یہاں پہ direct selection tool لیا یہ point select کیا یہ select کیا shift پہ hold رکھے اور یہاں سے ہم آ جاتے ہیں fill میں اور color کر لیتے ہیں یہ والا آہ sorry میں اس کو control z کر رہا ہوں یہ point select کیا shift پہ hold رکھے یہ point select کیا اور یہیں سے ہم تھوڑا اس کو گڑا کر لیتے ہیں like this ٹھیک ہے اسی طرح اس point کو select کیا اور اس point کو select کرتے ہیں تھوڑا سا بھی اس میں green ڈال لیتے ہیں like this ہلکا سا باس effect اب اس point کو select کریں ٹھیک ہے اس point کو select کر رہے ہیں یہاں سے اس کو بھی تھوڑا سا green effect دے دیتے ہیں like this ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک leaf icon بن گیا ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں میں control z کر رہا ہوں آپ چاہیں تو صرف یہاں پہ اس point کو select کریں اور یہاں پہ بھی آپ green effect دے سکتے ہیں like this ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا ہلکا سا green کر لیتے ہیں like this صحیح ہے means کہ اس طرف سے light پڑی ہے تو اس طرف سے آپ کا leaf آ جائے گا صحیح ہے اوکے باقی اور آپ details میں add کر دیں جتنا آپ کرنا چاہ رہے ہیں اب اس leaf کو میں آکے adjust کرتا ہوں اس کو rotate کیا and تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو ہم اس کو آکے میں adjust کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے copy لے لیے ہاں پہ and اس copy کو میں rotate کرتا ہوں تھوڑا سا and shift پہ hold راک کے چھوٹا کرتا ہوں اس کو یہاں تک اور اس کو تھوڑا سا مزید یہاں rotate کر لیتے ہیں اچھا ان دونوں کو select کریں arrange send to back بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ adjust کرلیں اس کو something like this صحیح ہے all right اب ان سب کو select کریں control جی group اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں align ٹھیک ہے اچھا align والا panel آپ window میں آکے یہاں سے بھی open کر سکتے ہیں no issue صحیح ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں align horizontal line center اور vertical line center ٹھیک ہے اب یہ artboard کے center line ہو گیا میں اس کو نا تھوڑا سا بڑا بھی کر لیتا ہوں like this ٹھیک ہے اوکے اب یہاں بھی ہم ایک background create کر لیتے ہیں black background تو میں ایک rectangle لے کے اتنا drag کیا یہاں سے background choose کر لیتے ہیں black اب right click کی arrange send to back ٹھیک ہے تھوڑی سی light effect بھی create کرنا ہے نیچے ہم نے تو میں یہاں سے لے رہا ہوں کیا اس بار ellipse tool اور اتنا ڈریک کیا ٹھیک ہے اب obviously یہ نیچے green area تو green effect shadow نیچے آنی ہے تو یہاں سے ہم fill میں آکے یہ والا green color select کرتے ہیں بٹ ایک کم اب یہ کریں گے ہم آتے ہیں window کے panel میں یہاں سے اپنا gradient open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا slider already active ہے تو اس پہ آکے click کرتے ہیں ان سارے points کو delete کر دے تو میں delete کیسے کرنا ہے ان سب points کو آپ just slider کو select کرو اور نیچے کی طرف move کر دیں تو delete ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس point کو ہم color دیں گے کون سا green تو میں اس point کو select کر رہا ہوں یہیں سے ہم eye dropper tool لیتے ہیں اور یہ والا green color select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس point کو میں select کروں اس کو دینا ہے ہم نے black تو یہاں سے یہ black color لے لیا ٹھیک ہے all right اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا نا وہ ہلکا سا ایک effect بن رہا ٹھیک ہے تو میں یہ کروں گا کہ یہاں سے اس کو select کریں effect میں آئیں blur اور یہاں سے ہم لیتے ہیں Gaussian blur جب Gaussian blur add کریں ہم ہلکا سا Gaussian blur add کر لیتے ہیں like this وہ ہلکا سا ایک shadow effect آجے something like this اس کو ہم تھوڑا سب یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں like this ٹھیک ہے all right کے بڑا کریں دونوں side بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے اب اس rectangle کو lock کیا میں نے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو select کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کر دیں آہ پہلے اس کو کر لیں آپ group control g group ان دونوں کو select کریں اور یہاں سے آپ کر دیں align اور یہاں align panel سے بھی کر سکتے ہیں no issue ٹھیک ہے اوکے تو یہ آپ کے پاس ایک peer کا icon design ہو گیا نشپاتی کا icon design ہو گیا صحیح ہے تو i try my best case کو تھوڑا سا realistic effect دوں but میں کوئی اتنا مزید detail میں نہیں گیا کہ کہیں کہ یہ واقعی کوئی چیز بنا رہا ہوں ٹھیک ہے just آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے mesh tool کیسے apply کرنا ہے ٹھیک ہے mesh tool as mesh tool بنانے کے لیے بھی mesh بنانے کے لیے بھی use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو points ہیں نا anchor points ان کو edit کرنے کے لیے بھی use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی class پسند آئی ہوگی and اگر پسند آئی ہے تو like کر لیں ویڈیو کو ٹھیک ہے یار اتنی محنت سے بنا رہا ہوں تو like تو بنتا ہے آپ کا صحیح ہے اگر میرے چینل پر new ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں and کل کی class میں ہوگا ہمارا اس کا part number two کچھ مزید mesh tool کا discuss کریں گے صحیح ہے تو ملتے ہیں پھر کل کی class میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی